اسلام علیکم دوستو اوپو نے اپنی لو میڈ رنج کے اندر پاکستان میں ایک اور ڈوائس لانچ کر دیا یعنی اوپو اے ففٹی تھری کو جو کہ آپ کو چار جی بی چون سٹھ جی بی والا ویرینٹ دیکھنے کو ملتا ہے ستائیس ہزار کی پرائس میں یعنی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گا تو اوپو نے اس کی پرائس ستائیس ہزار نو سو نینانوے رکھی ہے اگر ہم اس کے فیچر دیکھیں تو آپ کو اتنے کمال کے نہیں ملتے یعنی کہ بلٹ وائ ریزولیشن کے ساتھ IPS LCD والا ڈسپلی دیا گیا ہے 6.5 انچ کا جو کہ آپ کو نائنٹی ہڈز کے ری فریش ریٹ کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ فرسٹ فون بن جاتا ہے یعنی ستائیس ہزار کی رینج میں جس میں آپ کو نائنٹی ہڈز کا ری فریش ریٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کی بلٹ وغیرہ بھی کمال کی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے پولی کاربونیٹ کی بیک ہے اور اس کا ڈیزائن وغیرہ کافی لیٹسٹ ہے آپ کو ترپل کیمرہ بیک پر دیکھنے کو ملتا ہے تو ڈیزائن وائز کافی اچھا فون آپ کو لگتا ہے اگر ڈسپلی ادھر فل ایچڈی والا 1080 پکزل والا دیتے تو زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اس میں آپ کو 4GB کی ریم ملتی ہے 108GB کی سٹوریج ہے جو اچھی بات ہے ادھر 4GB ریم LPDDR4X والی ہے اور 64GB کی سٹوریج آپ کو UFS 2.1 والی دیکھنے کو ملتی ہے تو ادھر اپ اپٹیمائزیشن اور سپیڈ وغیرہ تھوڑی اچھی مل جاگی ہے آپ کو جو ادھر کافی اچھی انہوں نے سٹوری یو کیا اور لیٹسٹ ریم آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو کمپرومائز اس کے پروسیسر پر آ جاتا ہے اس فون کے اندر سنیپ ڈراغن کا فور سکسٹی والا پروسیسر لگیا گیا جس میں آپ کو سارے کورز اے فیفٹی تھری والے ملتے ہیں یعنی کرائیو ٹو فورٹی والے کورز اس میں استعمال کیے گئے ہیں اگر آپ نے اپو کا سکسٹی فائیو والا چپسٹی یوز کیا ہے تو آپ اس کو اس کا لائٹر ورجن کہہ سکتے ہیں ادھر آپ کو کرائیو ٹو سکسٹی والے کورز ملت ہیں جس میں اے سیونٹی تھری اور اے فیفٹی تھری والے کورز ہیں لیکن اس میں آپ کو سیم کور اے فیفٹی تھری والے ملتے ہیں ساری تو جیدر آپ کو تھوڑی سی لائٹر سپیڈ ملے گی سناپ ڈراغن کے سکسٹی فائیو سے تو یہ پروسیسر اپو کی ڈوائزز میں جن میں آ رہا ہے وہ اپو کی اے فیفٹی ٹو والی ڈوائز ہے اس کے علاوہ اپو کی اے نائن سیریز میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور اپو اے فائیو ٹوانٹی والے فون میں ملتا ہے تو تو اسی طرح کی almost performance آپ کو ملے گی جی پیو کی معاملے میں لیکن سی پیو کی آپ کو سپیڈ اس کے مقابلے میں تھوڑا کم دیکھنے کو مل جاتی ہے اکٹاکور کا اس میں آپ کو سی پیو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں تین کیمئے آپ کو بیک پر ملتے ہیں جس میں تیرہ میگا پکسل کا مین ہے ٹو کا میکرو ٹو کا ڈیپت ہے تو اتنے خاص کیمرے کا یوزیز بھی نہیں کیا گیا کمز کم الٹرہ وائٹ کیمرہ تو ادھر ہونا چاہیے تھا اور تیرہ میگا پکسل کا مین ل دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹو پینٹ زیرو کے ساتھ جس میں بوکے وغیرہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن ادھر اس والے کیمرے میں آپ کو نائٹ موڈ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ٹائپ سی کا اپشن آپ کو اس میں دے دیا گیا ہے یوزی بی ٹو پینٹ زیرو کے ساتھ فنگر پرینٹ سکینر اس میں آپ کو بیک پر دیکھنے کو ملتا ہے پانچ ہزار امیچ کی بیٹری آپ کو مل جاتی ہے اور اٹھارہ وارڈ کی فاسٹ چارجنگ بھی ہے جو کہ سب ٹھیک ہے اگر پ کیمرے کو تھوڑا امپروو کرتے تو کافی اچھا یہ فون تھا تو پروسیسر کو لے کر یہ کمپرومائز ادھر آپ کو کرنا پڑے گا خاص مسئلہ گیمنگ کرنے والوں کو ادھر فیس ہونے والا ہے اگر آپ پب جی بھی گرہ کھیلتے ہیں تو پھر آپ اس کی طرف نہ جائیں ستائیس ہزار میں اتنی بری بھی نیا ڈیوائس اگر آپ اس کی ریم اور سٹوری یو گرہ کو دیکھیں تو چار چونسٹی بھی ٹھیک ہے لپی ڈیٹیر فور ایکس والی ریم لگائی گی ہے یو ایس 2.1 والی سٹوری جائے تو پروسیسر پر کمپرومائز ہے اگر آپ نورمل یوزیز کے لیے فون لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کی طرف جا سکتے ہیں ادھر وائز اگر آپ نے پب جی گیمنگ کرنی ہے آن لائن تو پھر آپ کے لیے فون بیسٹ نہیں ہے آپ کو کسی قسم کا لیگ وغیرہ اتنا دیکھنے کو دنی ملے گا لیکن گرافک آپ کو لو سیٹنگ پر دیکھنے کو ملیں گے تو یہ ڈوائس آپ کے لیے بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ گیمنگ کرنا چاہتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ آپ انفینکس نور سیون چیک کر لیں ریڈمی نائن چیک کر لیں اور ریل میس سیکس آئی اس پرائز کے اندر بیسٹ ایڈوائزز آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو یہ ایک صرف اوپو لورز کے لیے ہے جن کو اوپو کے فون زیادہ پساننا ہے تو وہ ان کی طرف جا سکتے ہیں اور گیمنگ ان کی چوائس نہیں ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے لائک ضرور کرنا دوستوں سے شیئر کر دینا چینل پر نہیں سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں ایکسٹ وڈیو میں اللہ حافظ